جاٹ آرکشن میں اب کہاں پر فس رہا ہے پیچ دراصل ہریانہ میں جاٹ آرکشن کو لے کر ایک بار پھر سے قانونی پیچ فس سکتا ہے دراصل سرکار کی عورسیان نے پشرا ورگائیوں کو جاتی گد پرتنی دھتو کی جو سوچی اپلد کروائی گئی ہے اس سے کئی چوکہ دینے والے خلاصے ہوئے ہیں اس سوچی سے یہ صاف ہو رہا ہے کہ ہریانہ میں سرکاری نوکریوں میں جاٹو کا پرتنی دھتو ان کی آبادی سے بھی زیادہ ہے ہریانہ میں جاٹ بشنوئی سمیت چھ جاٹیوں کے آرکشن پر ایک بار پھر سے قانونی پیچ فس سکتا ہے کیونکہ سرکاری نوکریوں میں انیہ ورگوں کے مقابلے ان جاٹیوں کا پرتنی دھتو پہلے ہی بہت زیادہ یعنی 31 تشملہ 3-5 پرتیشت ہے اگر کیول جاٹ کی بات کی جائے تو بھی نوکریوں میں ان کا پرتنی دھتو 28 تشملہ 2-8 پرتیشت ہے جبکہ ہریانہ میں جاٹ آبادی قریب 25 پرتیشت ہے سب سے کم پرتنی دھتو وہ بیک ورڈ کلاس بی کا 12.05 پرتیشت ہے راجے کی بھاجپا سرکار کی اور سے حال ہی میں انیہ پچڑا ورگ آیوگ کو اپلند کرائے گئے ادھکاریوں کرمچاریوں کے جاتیگت پرتنی دھتو کی سوچی سے یہ کھلاسہ ہوا اب ان آکڑوں پر آیوگ نے آم لوگوں سے ایمیل پر 30 دسمبر 2017 تک آپتیاں مانگی ہیں اس کے بعد آکڑوں کو ہی فائنل مانتے ہوئے آیوگ 1-30 مارس 2018 تک سرکار کو اپنی ریپورٹ سوپ دے گا ہائی کورٹ کے آدیش پر آیوگ نے مانگا تھا جاتیگت ڈیٹا پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کے ایک آدیش کے تحت آیوگ نے راجے سرکار سے پچھلے دنوں سبھی سرکاری کرمچاریوں کا جاتیگت ڈیٹا مانگا تھا اس کے تحت مکھے سچپ ڈی ایس ڈی سی کی اور سے آیوگ کو بھیجے گئے آگڑوں میں بتایا گیا کہ راجے میں کل 2.58 لاکھ پت سوکرت ہیں ان میں سے راجے سرکار 2,4934 کرمچاریوں کا ہی جاتیگت ڈیٹا جھٹا پائی ہے بی سی سی میں جات کی حصداری بہتر بیکورٹ کلاس سی کی اگر بات کریں تو اس میں بھی کلاس ون سے لے کر کلاس فورٹ تک جات سمودائے کی حصداری انہے سے بہتر ہے یعنی اس گروپ کے کل 75,840 پدوں میں سے 68,427 پدوں پر اسی ور کے لوگ کام کر رہی ہیں جو کل سرکاری نوکریوں میں 28.28 پرتیشت کا حصہ ہے جبکہ اگر اس میں جٹ سکھ، بلہ جات اور مسلم جات پھی جوڑ دیے جائیں تو یہ آکڑا اور بھی زیادہ پڑ جائے گا سولہ ہزار کا نہیں ملا ریکورٹ سرکار سولہ ہزار ادھکاری اور کرمچاریوں کا ڈاٹا تو نہیں جھٹا پائی جبکہ کاری بارہ سو ادھکاری کرمچاری ایسے ہیں جن کی جاتی کا پتہ ہی نہیں چل پایا ان کے علاوہ اگر آؤٹسورسنگ پولیسی کے تحت کانٹریکٹ، آنوبند اور ایڈھاک بیسز پر لگے کرمچاریوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے تو یہ پرتنی دھتو اور بھی زیادہ ہونے کی سمبھاب نہ ہے واردلب ہے کہ راجس سرکار نے کچھ سمیہ پہلے ہی بی سی سی کی نئے کیاٹیگری بنا کر جات سمیت چھ جاتیوں کو الگ سے آرکشن دیا تھا اس میں جات، بشنوی، جٹسک، ملہ، مسلم جات، روڈ اور تیاغی شامل ہیں اکھیل بھارتیے جات آرکشن سنگھرش سمیتی کے پردیش ادھیاکش ایوام پور کمانڈنٹ ہواسنگ سانگوان نے ہریانہ پچھلا آیوگ اور اس کے فارمیٹ کو جاتوں کے ساتھ دھوکہ بتایا سانگوان نے آروپ لگائے کہ آیوگ نے نوکریوں کے آکڑے پیش کر دیئے لیکن جن سنکھیا کے آکڑے پیش نہیں کیے سانگوان نے امید جتا ہی ہے کہ اگلے سال پی اے موڈی اپنے وادے کے مطابق کیدر میں جاتوں کو آرکشن دیں گے اس کے ساتھ ہی ہواسنگ نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو سمیتی کا وستار کر بڑا آندولن کیا جائے گا ہریانہ میں سبھی جات ملادر کے 31% ہیں اور نوکریوں بھی قریب لیوٹ نہیں دکھا رکھیں یہ دیئے آکڑے سچے ہیں تو ہم کوئی ناکڑے پہ کوئی اتراز نہیں ہے اور ماں کوئی یاد لانا چاہوں گا ہماری مانگ تھی کہ کے اندر میں جاتوں کو آرکشن دیا جائے لیکن 2011 میں بہت سرکار نے کانون بنا دیا کہ جب تک سٹیٹ میں آرکشن نہیں ہے سنٹر میں نہیں مل سکتا ہے اسی لئے ہم کو جو ہے ہریانہ میں جاتوں کو آرکشن دینے کے لیے ہم نے لڑائی لڑنی پڑی اور ابھی امید کرتے ہیں کہ یہ بہت سرکار تک جائے گی تو سرکار ہم کو جو ہے ہم یہاں کی بات چھوڑ دیں گے اس موقع پر حوازنگ سانگوار نے جات نیتا یشپال ملک سے دو مہا تک دیئے دھر نے اس میں آئے پیسے اور آندولن کے نام پر ویدیش سے مانگے کروڑ روپے کا بھی حساب مانگا کیا کوئی یاد ہے اسی سال شروعات میں 27 جنوری سے لے کر کے اور دو تین تک مارس تک آندولن چلا دو مہینہ اس دو مہینے میں قریب 20 کروڑ روپے زیادہ خرچ ہوئے موٹے تو اسے زیادہ بھی ہو سکتا اور دو مہینے تک جاتوں کو جو ہے دھرنوں پر بٹھائے رکھا سردی کے اندر اور ابھی سمیں آگیا ہے کہ اس کا حساب کتا مانگا جائے کہ بھی دو مہینے جو ٹائم ویسٹ کیا اور جو پیسے خرچ ہوئے اس کا کیا ریزٹ تھا جات کتنا پیسہ ہے لوگ بولتے ہیں کہ دو سو چھانمیں کروڑ روپے باہر سے نرائی سے آیا ہے جاتوں کا پیسہ اس کا کیا کر رہا ہے اور یہ پیسہ ایسا نہیں آیا ہے انہوں نے باقاتہ مانگا ہے کہ ہریان تو جاتوں کے ساتھ بہت بڑا نیائے ہو رہا ہے دیز میں جاتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس لیے لوگ انہوں بھاہو ہو کر کہ باہر سے پیسہ بھیج دیا جاتوں سے جڑے آنکڑے سامنے آنے کے بعد جات آرکشن پر سیاست ایک بار پھر سے گرما گئی ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس معاملے پر آنے والے دنوں میں کیا سمی کرن بنتے ہیں اور کس کے پکش میں بنتے ہیں بھیوانی سے ایدھر بیش دوھن کے ساتھ ہریانا ڈیسک ٹوٹل نیوز ایدھر آرکشن ماملے پر سرکار کی اوستر جاتی کا تعدہار پر نوکریوں کا جو ڈیٹا پچھڑا ورگ آئے کو سوپا گیا ہے اس نے جات سمودائے کے چنتہ کو بڑھا دیا ہے سرکار کی اور سے پچھڑا ورگ کو سوپے گئے اس ڈیٹا کے بعد صوبے میں آرکشن کا سیاسی سمکرن پوری طرح سے بدل گیا ہے جات نیتا یشپال ملک نے اگلی رنڈیتی بنانے کے لیے رویوار کو گوہانا میں کور کبیٹی کی بیٹھک بلائی ہے پنجاب اینڈ ہریانا ہائی کورٹ میں چل رہے جات ارکشن کا مسئلہ ایک بار پھر اُلجتہ دیکھ رہا ہے سرکار نے نوکریوں میں جاتیقت آنکڑوں کا جو ڈیٹا پچھڑا ورگ آئے اوک کو دیا ہے اس سے جات ارکشن کی لڑائی لڑ رہے سنگٹنوں کو دھکا لگا ہے اس لڑائی میں نیا پری درشیہ اُبھرنے سے ارکشن کی لڑائی لڑ رہے یشپال ملک گوٹ نے سترہ دسمبر رویوار کو گوہانا میں اپاک بیٹھک بلائی ہے بیٹھک میں سمیتی کی کور کمیٹی آگے کی رنڈیتی پر چرچہ کرے گی کل گوہانا میں راشتہ ادھکس جی نے کور کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہے اس کو لے کر جو آگے رنڈیتی تیار کی جائے گی وہ وہیں سے پھینسلہ لیا جائے گا یشپال ملک گوٹ کی دلیل ہے کہ سرکار نے جو وائدہ کیا ہے اسے پورا کرنا اب اس کی نئی تک ذمہ داری ہے ہم تو یہ کہتے ہیں اس کو سماجک سیکشنک آدار پہ گاؤں سے آدار بنا کے گاؤں پہ سبزمینی سطر پہ اس کے آنکڑے لینے چاہیے جس سے کہ اقیقت کا پتہ لگے یہ شپال ملک گوٹ ہی کیوں جاٹ آرکشن کی لڑائی لڑہے دوسرے جاٹ سنگٹھن بھی سکریے ہو گئے ہیں پانیپت میں جبر جست یعنی جاٹوں سمیت وشیش شرینی میں دس فیزدی آرکشن پائی چھے جاتیوں کے فرنٹ نے سرکار کے ان آنکڑوں کو سماج میں فود ڈالنے والا اور غلط آنکڑے پیش کر ہائی کوٹ کو گمراہ کرنے کی بات تہی ہے جو یہ آنکڑے پیش کیے انہوں نے یعنی لگتا ہے ہریانہ میں دس سال سے چل نہیں جاٹ آرکشن کی لڑائی اب اور لمبی چل سکتی ہے اور اس میں سیاست اور سیاست سیاستدانوں کے گسنے کے بعد تو یہ ساپ سیڑھی والا کھیل لگنے لگا ہے سیاستدان اور سیاسی بیان یہ غلط ہو سکتے ہیں پر آنکڑوں کا کھیل یہ راستے کا نیا سپیڈ بریکر بن گیا ہے لگتا ہے یہ ماملہ لمبا کھن سکتا ہے کیونکہ اس میں راجنیتی گھوش آئی ہے